بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ہم عرباب اختیار صرف وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں چاہے وہ باغ میں چکار میں ان جو باعث شخصیات ہیں چاہے وہاں مقامی سیاسی شخصیات ہیں مذہبی شخصیات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پوری تحقیقات کر کے ان کا معاملہ حل کروایا جائے کیونکہ غریب آدمی در بدر کی ٹھوکنیں کھا رہے ہیں کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ اور کبھی یعنی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے تو میں نے سوچا کی کیونکہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے سوچا آج ان کی اس آواز کو آپ تک پہنچائیں فیصلہ اب احوام نے کرنا ہے یا ہمارے اداروں نے کرنا ہے لیکن کیونکہ یہ ہے کہ غریب آدمی کی اس دور میں کوئی سنتا نہیں ہے تو جس کی کوئی نہیں سنتا ہے تو ہم ان کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ مختصر جو اپنا تعریف بھی کروائیں اور آپ کا مسئلہ کیا ہے کب سے چل رہا ہے یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں شکریہ عمران عباسی صاحب آپ کا جو آپ نے مجھے چوتھی مطبہ موقع دیا ہے کہ بات کرنے کا تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پرانے وقت پہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی غمران ظالم تھا تو وہ کہتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ زفن کر دیے جائے تو مام باپ ان کو بچاتے تھے وہ ظالم نہیں تھے لیکن اس دور میں ایک ایسا والد پیدا ہوا ہے کہ جو اپنی بچیوں کا دشمن بنا ہوا ہے تو وہ پہلے شادی دیتا ہے بڑی راتی خوشی سے دیتا ہے تو پھر بعد میں ان کو بگاڑتا ہے اور نمازوں سے پیسے کھانے کی خواست کرتا ہے وہ باگی کسی دامار تھے تو اسے پیسے نہیں مل سکے لیکن میرا چھوٹا بھائی ہے تو پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اس کے بعد میں میری شادی اس ہی نہیں کروائی ہے لیکن وہ بھی اس وقت انہوں کا وفادار ہے تو ان سے اس نے بہت سارا مال کھایا ہے تو آج اسی کو استعمال کر رہا ہے تو وہ ایک مرتبہ یہاں پر دارے میں آیا بنگوئی میں آیا جہاں بھی وہ آیا تو بیٹی کو بگاڑ کے چلا گیا تو بیٹی کے ساتھ اس کو کوئی امدردی نہیں ہے وہ مر جائے یا اس کو کوئی لے جائے کچھ بھی ہو جائے لیکن اس کو بیٹی سے کوئی امدردی نہیں ہے دوسرا یہ بتائیں کہ جو آپ کے سسر ہیں وہ آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں اور ان کے کتنے بھائی ہیں وہ میرے اقیقی مامو ہیں اور ان کے چار بھائی ہو رہے ہیں تین ان سے چھوٹے ہیں ایک ان سے بڑا بڑے مامو میرے بڑے اچھے آدمی ہیں فوجی آدمی ہیں لیکن ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا ہے کہ جو کہ یونیورٹی میں صدار کمل زمان صاحب نے اس کو پلمبر لگایا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو لیڈر اور چیئرمن کلاتا ہے اس کو خوش کر کے اس کو وہ اجتماع کرتا ہے اور یہ ساری ٹیم انہوں نے اپنے ساتھ بھٹی کی ہوئی ہے جتنے بھی یہ مثلا چکار کے میرا بھائی ہے وہ اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ سسر کے ساتھ آپ کا جو گھر اجارنے میں اور کون سے ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں میرے بڑے ماموں کا بیٹا اسٹیاک اور میرا تائزاد بھائی ماسٹر منظور اور میرا چھوٹا بھائی بھی ان کے ساتھ چامل ہے نادان اور بے مکوف ہو کر وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ساتھ اس کی بیگم صاحبہ بھی ساتھ ہیں تو ادھر سے انہوں نے اپنے دو بتیدے اپنے آفرد آمین کے دو بیٹے اپنے ساتھ ملابت کیا اور اجتیاک ان کا سینئر گروہ ہے جو کہ اہم کردار رضا کرتا ہے بچھرے مشافر کرتا ہوں سے دوسری یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ اس سے کس کے پاس ریاش بذیر ہے اور سنیا ہے کہ آپ کو پتا چلا ہے کہ ڈی سی ارشاد کے گھر میں ہے تو ڈی سی ارشاد صاحب کے گھر میں رہنے پر آپ کو کیا اتراز ہے کیا وجہ ہے میں ان کے ساتھ گیا تھا فیملی کے ساتھ وہاں میں نے گاڑی کا قرآہ دیا اور کے باہر کتابیں اور سکول میں داخلے کروایا تھے لیکن اچانک ڈی سی صاحب کو یہ خیال آیا کہ یہ اس کو سب کچھ مل رہا ہے تو یہ میرے گھر کام کرنے کے لیے نہیں آئے گی ان کو آپ اس میں لڑایا جائے تاکہ یہ باگ جائے تو یہ مجبور ہوگی اور میرے گھر میں آ کر یہ کام کرے گی اس سسلے میں اس نے تین ہزار روپے اس کو میرے آنکھوں کے سامنے دیا کہ آپ جائیں ٹکار اور جا کر اپنی یارہم پارہ سال یہ طالبی لڑکی کو لے آئے تو وہ ان کے کہنے پر لے آئی جب میں نے اتراز کیا تو اس نے موٹ پر لڑائی کی اور لڑائی کے بعد دو دن میں سلسل ڈی سی صاحب کو تلاش کرتا رہا کہ میں ان سے پوچھوں کہ آپ اتنے بڑے افتر ہیں لوگ کہتے ہیں ڈی سی ڈاریٹر لٹائے رہا یہ شخص تو اتنی بڑی شخصیات ہو کر وہ دو دن چھپا رہا اور مجھے ملنے سے کتراتا رہا اور نہیں ملنا نہیں ملقات کا وقت دیا بلکہ اس نے اپنے ملازم کو بھی نہیں ملنا دیا تو اس کے بعد میں نے یہ صورتحال دیکھی اگر میں یہاں رہا ہوں گا میری جان بھی جا سکتی ہے میں کچھ تھانے کے اندر بھی ہو سکتا ہوں میرے پیٹھے درخواہ دینے والے کوئی نہیں ہے کوئی پتہ کرنے والے کوئی نہیں وہ کہاں ہے اچھا اب میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ ڈی سی ممتاز صاحب کا گھر آپ کے سسرار علم سے کتنا دور ہے اور وہ بھی کیا آپ کا معاملہ ان کے پاس بھی آپ گئے حال کروا سکے یا نہیں ڈی سی ممتاز کانمی صاحب ان کے اتنے دور ہیں کہ تین منٹ لگتے ہیں ان کے گھر سے ان کے گھر تک تو میں بڑی امیز سے اور لوگوں سے بھی سنتا رہا ہوں کہ بڑے مخلص اور بڑے اچھے انسان ہیں یہ تو اسی سلسلہ میں گیا تو میں پتہ نہیں پچاس مرتبہ کیا ہوں گا لیکن آٹھ مرتبہ تقریباً ان سے میری ملقات ہوئی ہے پہلا انہوں نے موقع یہ بیان کیا ہے جی آپ بیس ہزار پی لے آئیں اڈوانس تو پھر وہ آپ لے آئیں اسٹام پیپر لے آئیں تو میں نے بیس ہزار بھی مہیا کر لیا اور اسٹام پیپر بھی میں نے انہی کچھ فارش کروا کر عدالت سے لیا میں نے کہا یہ لیں اور کہنے لگے کہ رات کو میں لکھوں گا اور صبح میں تمہارے سالے اور تمہارے سستر صاحب درستات کروں گا آپ سے بھی درستات کروں گا اور تمہاری آلیہ سے بھی درستات کروں گا تو دوسرا دن تیسرا دن کرتے کر دے ایک ہفتہ پورا میں وہاں باگ انتظار کرتا رہا نہ وہ انہوں نے فون اٹھایا اور نہ ہی انہوں نے مجھے وقت دیا اچھا اب میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ آپ کیونکہ چکار سے آپ کا تعلق ہے باغ سے آپ نے شادی کی بھی ہے چکار میں بھی آپ کے کسی کے ساتھ اختلافات ہیں کوئی معاملات ہیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو چکار میں ہمارا پہلے ایک گھر تھا ہمارے کمبے کے سربراہ ہمارے تایا تھے تو اس کے بعد ہماری ایک پوپو کا گھر تھا ایک ہمارے تایا کا گھر تھا ایک ہمارا گھر تھا تو انہوں نے خان کی تقسیم میں ہمیں دس کنال زمین دیو تھی ہمارے والوں صاحب کو تو جب انہوں نے ہمیں ابھی زمین پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہم نے انہوں کو مقام بنانے کی جگہ دی انہوں نے کی وجہ سے ان کے مقام دونوں کے فریقوں کے مقام گر گئے تو یہ آگے آگے تجاوز کرتے گئے تو ہم نے ان سے روکنے کا کہا تو یہ کہنے لگے آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو وہ سامنے لائیں آپ کے نام تو زمین ہی نہیں ہے تو آپ کس کی لڑائی کر رہے ہیں یا کسی آپ اتراز کر رہے ہیں آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس سلسلہ میں میں نے میک میں سے کاغذات وصول کرنے شروع کیے تو جب میں نے کاغذات وصول کرنے کی ہے شروع کی ہے تب وہ اور یہ دونوں آپس میں مل گئے یہ کہنے لگے آپ ہی دبائیں ہم ہی دباتے ہیں یہ خود بہت ہی باگ جائے گا ملک چھوڑ جائے گا ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی کہ آپ نے کیا چکار کے اندر پریس میں ہونے سے قبل یعنی آپ نے جب میڈیا کے اندر بات کی انٹریو دے رہے ہیں اس سے قبل آپ نے چکار میں یا ارجے میں کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی ارجے میں حفظ گلفراد صاحب ہیں میں نے سوچا یہ عفض قرآن ہے تو یہ دین کے حوالے سے بھی کاری سیاد صاحب اور ڈیسی اچھا صاحب کو سمجھائیں گے کہ بھئی یہ دین اس چیابات کی اجازت نہیں دیتا اگر خامد یا نہیں ہے تو غیر مرم عورت کو آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے یا تو وہ اس کو اصطاعت رکھیں تو یا پھر اس کو اپنے گھر بیدیں یا مام آپ کی حوالے کریں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا میں رات کو بھی ان کے پاس رہا ہوں کھانا بھی انہوں نے دیا ریش بھی دی صبح کا ناستہ بھی دیا انہوں نے کہا جی میں ان سے بات کروں گا تو انشاءاللہ وہ آپ کی فیملی کو وانے رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ میری بات سنیں گے لیکن انہوں نے بات تو کی لیکن ان کی بات نہیں چلتا کی اور مجھے افسوس ہے کہ عفض قرآن کی بات بھی نہیں سنیں گئی تو یہ انتائی بڑے افسوس کی بات ہے چکار کے حوالے سے میں نے اپنا الیکشن سے پہلے ہمارے جو امیلے ہیں راجہ فاروق عزر صاحب کے بھائی ہیں راجہ افتابیم الخان صاحب ان کے پاس میں گیا ہوں تو انہوں نے ہمارا جو لوکل کونسل ممبر اس وقت الیکشن لڑ رہا تھا تو اس نے بھی ہمارے دستداروں کو کہا بھئی اس کا مسئلہ جو فوری طور پر عبال کریں تو اس کے ساتھ جائیں سسرال جائیں جا کر انہوں سے بات کریں کیا مسئلہ ہے اس سے جا کر اس بات کو ختم کروائیں انہوں نے کہا جیے ہم الیکشن کے بعد آتا کریں گے الیکشن کے بعد پھر بھی وہ قطرہ نے شروع ہو گئے تو پھر وہ لوکل کونسل ممبر بچارہ پھر میرے ساتھ گیا گئر گیا اس نے جا کر بات ختم کی اس نے کہا کہ پانچ ہزار پہ یہ نقدے کیس اس کو خطے دے گا اور باگی خراجات سکول کے کتابوں کے خانے پینے کے جو بھی ہے یادہ کردہ اٹھائے تیوری کرے جو مرضی کرے یہ کرے گا تو دس طریق کو آپ اس کا اور اس کی بیوی کا آمنہ سامنا کروائیں ان کے اس کے والدین کو بھی بلائیں بھائیوں کو بھی بلائیں تو میرے ساتھوں نے یہ بات توسی طرح مان لی اور بعد میں انہوں سے محشورہ کیا کہ بھائی یہاں آگر آئے تو بعد آپ پر آئے گی تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ چار طریق کو آگے اور ہمارے سے ہم سے ملقات کریں وہ چار طریق ہو گئی اور ان سے جا کے دوارہ مشہورت کر کے واپس آئے گا کہ نہیں میرے ہمارے بھائیوں کا اور میرا دماغ رہا ہوئے کہ مٹکار آ کر بھی تکھا نہیں ہے میں نے اور آخری یہ بات بتائیں کہ آپ کیا اپیل کرنے چاہیں گے کس سے اپیل کرنے چاہیں گے آپ کا یہ معاملہ آل کروایا جائے میں پہلے آفر جو ہیں تارک جو اینڈیمان ہے تاجران جلہ با کے صدر ہیں میں ان کے پار گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی وہ اوپر چہتر نمبر دو میں رہتے ہیں تو ان کے گھر کے قریب ایک آزر سرور ڈیسٹیک میں سے رہ رہا ہے تو اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے منصف وہ اس مسئلے کو آل کر آ سکتا ہے اس کے پاس قانونی احتراز بھی ہیں ویسے بھی ہیں اور وہ پڑوسی بھی ہے تو جب میں پھر میں نے کہا جی وہ مسئلہ نہیں آل کر رہے تو میں کیا کروں میں کہاں جاؤں تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ ڈیپٹنگ مشہور صاحب آپ اس کا مسئلہ کیوں نہیں آل کرتے تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جی جس وقت اس کو ہم بلاتے ہیں وہ آتا ہی نہیں ہے انہوں نے وقت دیتا ہے انہوں نے کیا میں کیسے جاتا تو پھر اس کے بعد جو ہے میں آفت تارک صاحب سے نہیں مل سکا تو اس لیے یہ کہ میں اب بھی ان سے اپیل کرتا ہوں آفت تارک صاحب سے بڑی امیز ہے باہ کے وہ شہر کے صدر بھی ہیں اور ہم دردہ آدمی بھی ہیں وہ بلا مفاد لوگوں کے کام کرتے ہیں اور آج کو بھی جاگتے ہیں دن کو بھی جاگتے ہیں لوگوں کے مسائل کرنے کا ان کو بہت شوک ہے بہت بہت شوک سے لوگوں کے امتائلات کرتے ہیں تھانے بھی بھی جاتے ہیں وہاں پولیس والوں کا کام میں لگ ہو پولیس والوں کا کام بھی بہت وقت مشکل میں آ جاتے ہیں تو آفت تارک صاحب کو وہ طلب کرتے ہیں تو آفت تارک صاحب انتہی اچھے آدمی ہیں اور میں اپیل کرتا ہوں کہ باگ چہیدو چہیدو اور غازیوں کے ساتھ مینہ اور میں ان کی قبر کا واسطہ ان کی ویسوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا بچوں کو اپنے بھائی کا ارتکار عبار کر رہے ہیں کردار ادا کریں میں آپ کا تہذیل سے ٹھکریہ بھی ادا کروں گا اور اس کا حضر اللہ کو آپ کو اللہ دے گا تو غازیوں اور چہیدو کی ساتھ مینہ باگ تو میں ان کا واسطہ دیتا ہوں اب آپ کو جی ناظرین یہ ان کی بات تھی کس طرح یہ پریشانی کا شکار ہے اللہ پاک ان کو سبر دے یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے شادییں کیوئے اور ان کے گھروں میں مسائل ہیں ہر آدمی یہ بات سمجھ نہیں سکتا ہے اور ہماری بھی یہ ریکویسٹ ہے حافظ تارک صاحب سے اور ذمہ داران سے بھاگ کے ان کا یہ معاملہ آل کر آجائے اور ان کے اس معاملوں کو آل کروا کے دعائیں بھی لی جائیں مجھے اس وقت کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ